ہماری کمزوری ہماری شرافت کو چورائے پہ مزاق مت بناو بار بار مت جگہو کہ آٹھ سو سال مسلمانوں نے ہمارے اوپر کون کیا ہے یہ سناتنی کے اگر کان میں چلا گیا اور اس کو سمجھ آ گیا کہ آٹھ سو سال بار بار یہ آدمی بتاتا ہے کہ ہمارے غلام رہے ہیں ہندووں کی عورتیں ہمارے حرم کا حصہ تھی اور ہندو مر تو ہمارا صرف نوکر تھا اور ہماری گندگی صاف کرتا تھا یہ سناتنیوں کی سمجھ میں آ گیا تو ایک تو ابھی قانون سے لیا ہے پورے تیس ہزار واپس لیں گے دھیان رکھنا ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے ہم نے تو پھر بھی کوٹ کے مادہم سے شروع کیا ہے جس دن پاگل ہو گئے ہم تو مطرہ بھی آئے گا اور کاشی بھی آئے گی اور تیس ہزار آئیں گے اور پھر بتائیں گے کہ تم نے اس دیش میں ایک بھی مسجد اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی تم نے ہر مندر توڑا اور اس کے اوپر گمت بنا دی تم نے کچھ نہیں بنایا اگر تمہارا اسلامک آرکیٹیکچر نام کا کوئی فراڈ تھا تو بھائی مجھے بتائیے سعودی عرب میں کتنے تہجمیل بنے ہیں کتنی ختم منار بنی ہیں جھوٹے مکاروں کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے نیم پلٹ لگانے سے تمہارا مکان نہیں ہو جاتا اگر اتنہ ہی آرکیٹیکچر تھا تو کچھ دکھائی دیتا نا ہمیں تم جن جگہ کا حوالہ دیتے ہو ایران ستتر سے پہلے کیا تھا تم نے کیا بنا دیا اور تمہاری تو خواہشات بھی بڑی عجیب و غریب ہیں تم اس دیش سے یہودیوں کو سمات کرنا چاہتے ہو وہ شیطان ہے تمہاری نگاہ میں کافروں کو ختم کرنا چاہتے ہو وہ بھی شیطان ہے تمہاری نگاہ میں لیکن مورکھوں تمہیں یہودی کی بنائی ہے کہ 47 سے ہی سمات کرو گے اسے تم سے کچھ نہیں بنائے گا ابھی تک تم کٹا بنا سکتے ہو چاخو بنا سکتے ہو اسی کافر کے ہتیار اور اسی یہودی کے ہتیار سے تیل نکلا تب تمہیں پتا چلا کہ یہاں تیل ہے نہیں تو تمہارے لیے چندہ ہو رہا تھا پوری دنیا سے تم تو اتنے احسان فراموش ہو کہ جنہوں نے تمہیں کپڑے پہننا سکھایا جن کی وجہ سے پوری دنیا میں آج یہ کہتے ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں جن کی بنیاد پہ ہو آج بھی وہ ٹیپ بند کرتے ہیں تو ٹیپ کھولنا نہیں آتا تمہیں چٹائی اور لوٹا لے کر کہ اللہ کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ اتنے مکار ہیں اتنے بزدل ہیں آپ کا ایمان تو اس دن پتا چل گیا کہ آپ رہتے ہندوستان میں ہیں لیکن آپ کا دل دھڑکتا ہے فلسطین کے مسلمان کے لیے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اگر فلسطین کے مسلمان کے لیے بھارت کی سرکاروں پہ دباؤ بنایا جائے کساب فلسطین کے حقوں کی ان کے مانو ادکاروں کا حنن ہو رہا ہے تو ہم اسرائیل سے سمبت نہیں رکھنا چاہیے آپ نے بھارت کی بونی سرکاروں کو سامنے دبا دیا ہوگا درا دیا ہوگا کہ بھارت کی سرکار اسرائیل کے ساتھ سمبت نہ رکھے کیونکہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں جو آتنک وادی ہیں جو حماس ہے جو اسرائیل کے لوگوں سے لڑتی ہے آپ مجھے پتائیے آپ کی ساری ایمانداری صاحب کی طاقت کہاں چلی گئی جب اسی ملک کے بورڈر سے لگتا ہوا ایک ملک ہے چین اس نے کہا ڈاڑی آدھی پجامہ نیچے ازان بند مسجد ختم روزہ آدھا اور محمد کا نام رکھا تو اوپر کتنے مکار مسلمان ہیں یہ جو کر نہیں جاتا کبھی یہ کہے ہندوستان میں کھڑے ہو کر کے کہ ایران کے اندر چائنہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بڑی نائنصافی ہو رہی ہے یہاں سے کہو گے یہیں سے اٹھوالے گا وہ ایک لفظ نہیں بولے آپ کو جواب دینا آنا چاہیے یہ جو طاقتیں ہیں جنہوں نے اس دیش میں ہندو مسلم بھائی چارے کی آڑ میں اس دیش کو مسلمانوں نے کھوکلا کر دیا کیرلا بن گیا کوئی مسلمان نہیں بولا ایک اخلاق کے ساتھ چند گنڈوں نے چند بدماشوں نے چند بے خوف لوگوں نے ریومر کے چلتے یا کسی غلط فہمی کے چلتے یا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کسی صحیح فہمی کے چلتے بھی اس کی ہتیا کر دی اس دیش کی مجورٹی نے کہا یہ غلط ہے اس کو سزا ہوئی وہ جیل میں ہے بے ایمان مسلمانوں مکار کتنے بونے اور کتنے چھوٹے ہوتوں تم نے کیا کیا ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندتوں کو جہاں مسلمانوں کا راج تھا آپ نے ان کی پوجہ پدیتی تے کارن مزدتوں اور قرآن کا سہارہ لیا ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندتوں کو اپنی ہی دھرتی سے مار کے بھگا دیا ہندوستان میں ایک بھی مسلمان ڈاڑی والا اور بے ڈاڑی والا لبرل موڈن بولی وڈ سے لے کر کے آسام تک ایک بھی مکار مسلمان نہیں نکلا جس نے یہ کہا ہو کہ بھارت کی دھرتی کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ان کشمیری پندتوں کو مارا گیا ان کا قصور کیا تھا یہ بتاؤ ایک نہیں کھڑا ہوا چپ چاپ ہو گئے یہ ہو نے دیا لیکن بار بار بیچ میں نکل میں آتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں آپ اپنے فنڈوں کو کلیر رکھیں کسی غفلت کے شکار نہ ہوں یہ جو اسلام ایک آتنکواد اس دیش میں ہے جسے اس کونسٹوشنلی سوشلی پولٹیکلی اس دیش میں بڑھاوا دیا گیا ہے یہ جو گھر واپسی آپ کہتے ہیں گھر واپسی تو ہونی چاہیے لیکن یہ وہ گھر والی واپسی جس میں آپ بیزی ہوں اس میں میں بیزی نہیں ہوں یہ گھر واپسی 1947 سے ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی 35ے 370 گیا ہے مندر واپس آیا ہے ابھی کاشی بھی لینا ہے مطرہ بھی لینا ہے اس کے بعد میں یونیفرم سیویل کوڈ بھی آنا ہے اس کے بعد میں انٹی کنورجن بھی آنا ہے کہ جن کی کتاب یہ کہتی ہے کنورٹ کرو ان کا دل بھر جائے اس بار اتنا کنورٹ کریں گے چنتہ مت کیجئے گا اس لیے آنے والے دنوں میں بہت سارے بل تیار ہیں اس لیے میں نے آپ سے کہا چناؤں کے ہار جیس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چناؤں ہار جائیں لیکن راشت نہیں ہارنا چاہیے آپ سب لوگوں نے میری بات چیز سنی اور آقیر میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں سناتن کے پریوار کا ہاتھ پکڑ لیجئے دنیا میں کسی کے پیر چھونے کی ہمت دروت نہیں پڑے گی بہت بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ